بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین آپ دیکھیں رائے ساکیب ریجل میڈیا زمان پاک کے باہر موجود ہے میرے کچھ بھائیوں نے مجھے روک کر بولا کہ آپ لوگ باقی سارے ٹاپکس اوپر بات کر رہے ہیں پشاور میں ریسنٹلی ہوئی دہشت گھرتی سانہ پشاور کی اوپر کیوں بات نہیں کر رہے ہیں یقین مانئے کہ دکھ زرد اتنا ہی ہے جتنا پشاور کے ریجلینٹ کو بینگ پاکستانی ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے لیکن کچھ سرٹن ریزنز کی وجہ سے بات نہیں بھی کر سکتے کچھ لوگ لیکن مجھ میں اتنی حمد ضرور ہے کہ میں سانہ پشاور پر بات کرنا چاہوں میں ان لوگ کا دکھ در جو ہمارے پشاور سے بہن پائیں ہیں ان کا دکھ در سکرین اور کیمرے کے ذریعے آگے پہنچانا چاہوں آپ نے روک کر ہمیں شکوا کیا کہ آپ پشاور کی بات نہیں کر سر ہمیشہ اگر آپ دیکھے گا تو سارا پختون بھائی ہم ایک ہی ہیں میں یہ نہیں بولتے کہ پنجابی آلکس آئے ہم ایک ہی ہیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں دیکھو نا اگر جب بھی خون کا ضرورت ہوتے تو خان دیتے ہیں جب ملک کا ضرورت ہوتے تو خان کرتے ہیں دیکھو ہمارے اوپر روز دماغ ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے وجہ کیا ہے ہم انسان نہیں ہیں ہمارے میں کمی ہیں اگر کمی ہے تو بتا دے ہمارا کارڈ بلاک ہوتے ہیں ہمارا ہر چیز بلاک ہوتے ہیں ہمارا پاسپورٹ بلاگ دے وجہ کیا ہے ہم پاکستانی نہیں ہیں اگر یہ نشنلیٹی پاکستان کا نہیں ہے تو پھر ہم بتا دے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم کسی غیر سے نہیں آئے ہم بھی پاکستانی ہیں ہم پختون ہیں یہ رواستی یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پختون ہے آپ خون دے دو جب بھی ڈالر کا ضرورت ہوتے جب بھی ڈالر کا ضرورت ہوتے تو ہمارا خون آپ پیسا ضائع کرتے وجہ کیا ہے میں آپ کی کمرے کے سامنے بھو رہا ہوں آ جاؤ اگر سامنے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں کر لو اگر ہمارے میں کوئی کتائی ہے تو بتا دی ہم اپنے کتائی نکال دے گا اگر ایسا نہیں ہوتے کہ ہر روز بمباری ہوتے روز ہمارے اوپر بلمٹ باسٹرک ہوتے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتے ایک انسانیت تو نہیں ہوتے یہ اگر انسانیت ہے تو آپ بتا دی میں آپ سے یہاں پہ رکھیں یہاں پہ رکھیں یہی باتیں تو ساری یہی باتیں تو منظور پشتین بھی کرتا تھا اگر ایک بندہ بتا اور میں آپ کو یہاں سے انٹری ہو رہے نا تو آپ کا تعلاشی ہونا چاہیے آپ ایسا نہیں ہو کہ آپ ایک صحابی ہیں اگر آپ کا تعلاشی نہیں ہوتے اور عام انسان کا تعلاشی ہوتے تو آپ کی جاکٹ میں کیا ہے وہ تو مجھ بھی پتہ نہیں ہوتے اگر پولس لائن میں ایک ایسا عدمی جا سکتے نا تو اس میں کم سے کم ایک گھنٹہ لگتے ادھر آپ کو کارڈ بھی چک کرنا ہوتے سارا کچھ کرنا ہوتے تو آپ کیوں نہیں ہوتے ایک نمازی کے بعد مڑا اللہ سے بھی نیڈرتے یار پیسے کتنا اچھا ہوتے یار پیسے میں بھی کماتا ہوں میں ایک ریڑی لگاتا ہوں میں یہ نہیں بہتا ہوں کہ میں ایک بڑا بیزنس میں نے الحمدللہ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں میرا گھر ادھر ہی ہے میں دس ہزار گھر کا کریا بھی دیتا ہوں لیکن کم سے کم مسجد کا تو توڑا سا خیال کرو قرآن شریف کو تو توڑا سا خیال کرو کتنا قرآن شریف گرہ ہوا ہے کس کو کہہ رہے ہو خیال کرو سر میتے کس کو بھی آپ کی طریup میں بول رہا ہونا میں تو آپ کو ارکیس کیا آپ کو کیا لگتا ہے کس نے کیا یار میرے بات سننو کہاں سے لوگ آیا ہوا یہی تو سوال ہے یہ تو میں آپ سے سوال کرو کہ کہاں سے لوگ آپ کی بیش میں آپ بتا دی کہاں سے یہ لوگ آ رہے یہی تو سوال ہے اس کا جواب تو میں آپ سے پوچھ رک performs میں تو آپ کی انٹریویں دے رہا ہو سر میرے سے سوال یہ کر لو کہ کیوں ہو رہے پشاور میں دماغے میں تو آپ کو بھو رہا ہوں کہ کب سے پشاور میں دماغے ہو رہے آپ سے متفق ہے اس چیز کی ہمارے باجاور میں کتنا جان زائع ہو گیا ہمارے ابو شہید ہو گیا یہ میں بور رہ سکتا ہوں میرا والد شہید ہو گیا جڑ تیارہ ہم نے کون سے دشت کر کر کپڑے پہنائے تو مجھے ایک بات تو بتا دیں میں باجاور سے تعلق رکھتا ہوں باجاور میں ہمارے سے خالباً ایک بڑا پہن ساٹھ کلیمیٹر پر پاسی لے پر ہے لیکن بات یہ نہیں ہوتے ہم پختون ہیں میں آپ کے بھی عزت کرتا ہوں یہ نہیں ہے میں آپ کو بھی بور رہا ہوں کہ آپ کا خون ضائع ہو جائے کیا ہو جا کیا ہے کسی کا بھی نہیں ہوتا چاہیے کسی کا بھی نہیں ہوتا چاہیے یار انسان ہے میں بھی کپڑے پہنتا ہوں آپ بھی کپڑے پہنتا ہوں یہ لازمی تو نہیں ہے کہ میں نے ٹائی لگاتا ہوں پینشن لگاتا ہوں کہ میرے سے ریکویسٹ نہیں ہوتا اور کپڑے پہنتا ہوں ہمارے سے روز بد سلکی ہوتے ہیں یہاں پنجابی بھی ہوتے ہیں میں یہ بھی نہیں بھو رہا ہوں میں یہ بھی نہیں بھو رہا ہوں کہ پنجابی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہوتا ہے میں جانتا ہوتا ہے ملس ہمارے میری پاس یہ دیکھو اگر میں آپ کو کارٹ دکھا رہا ہوں میرے پاس ابھی بھی پرچہ ہو رہے روڈ بلاگ کرنے کا میں بچوں کا ریزق کہاں سے کماؤ میرا وص نہیں ہوتا ہے کہ میں ایک بڑا بیزنس کرتا ہوں مجھ سارے طریقے کا چلاتے لیکن پیسے ہی نہیں ہے یہ پاکستان کا بچہ ہوں میرا باپ یہاں پیدا ہوا ہے میرا دادا یہاں پیدا ہوا ہے اور ہمارے اوپر ہم لے ہو رہے ہمارے اوپر سے ڈالریں کمارے پاکستان کی اوپر ہو رہے یہ تو پاکستان کی اوپر آپ یہ بات بڑا دکی ہے تھوڑا سا سمل کے آپ کو دل کے لگانا عاشر شریف بھائی ہمارے بھائی میں بے اوپر میں میں نے اپنے ایڈی پر بھی عاشر شریف کا تصویر لگایا ہوا ہے وہ شہید ہوا ہے نا قسم سے سارا لاہور سارا اسلام آباد کتنا احتجاج ٹھیک ہے ابھی ہمارا پیشاون میں ستر نہیں ہے ستر آزاروں لوگوں کا اگر میں پوت ہوگے نا میں شہید ہوگے نا تو میرا چار بیٹا چار بیٹا ایک ٹو میں پڑھتے ہیں ایک ون میں پڑھتے ہیں ایک تری میں پڑھ رہے ہیں اس کا سارا زندگی اجڑ گیا کو نہیں اجڑ گیا تو یہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ سر آپ کے میرے بان کتنا پڑھے لکھیں میں نے نہیں پڑھا ہے مڑھ پڑھنے کا کیا ہے یار بات ہے جتری پہ باشور لوگوں کا باشور میں الحمدللہ میں پڑھا بھی ہوں لیکن کیا پڑھنے کا کیا پاکستان میں کوئی حصیت ہوتے میرا سسٹر نے مکمیسٹری کیا اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا تو میں آپ کو سسٹر کا تشویر بھی دکھا دوں گا کہ میرا سسٹر نے کیا کیا سر میرا سسٹر نے کیا کیا یہ میں آپ کو دکھا دوں گا اس کا یہ دیکھو اس کا یہ سی وی ہے سر دیکھو میٹرگ میں کیا لیا یہ کیا لیا کیمیسٹری کیا ہیں کیا پیدا پڑھنے لکھنے میں کیا پیدا میں نے ایک جاب دیکھ رہا تھا نا اس نے بولے نو لاکھ روپے دے گا تو آپ کو جاب مل جائے گا کیا ہم انسان نہیں ہے ہم یہ پاکستان نہیں ہے کیا ہم بچ سن سب کے ساتھ ہو رہا ہے نا میں تو وہ بوڑ رہا ہوں آپ کو کیا ہو رہے کیا ہو جہ کیا ہے غلط ہو رہا ہے وہ جہ کیا ہے اگر سچ بتا دے گا نا تو کل ہمارا کارٹ بلاگ ہو جائے گا کر ہمارے اوپر اپ آیار ہو جائے گا کل ہمارے جس ریڈی سے اٹھائے گا نا اس کو ہم کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کہا تم نے لگے گا پھر بھی آپ کو پتہ یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر بھی بولے جا رہے ہو سر بولنے میں کیا اگر دیکھو نا موت تو ایک واریات ہے نا اگر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پوچھا ہے موت کیلئے کہ آپ کو اللہ کا شوقین ہے تو دیدار کرنے صرف وہ ہستی سے پوچھ رہے باقی کسی پوچھ رہے ہیں موت کس کی ساتھ رشتداری ہے اگر آج میرا موت ہے تو کل اس کا بھی ہے کل اس کا بھی ہے کل موت کس کی ساتھ رشتداری نہیں ہے آئی لاب یو آئی لاب یو تو سچ بولے بندار جس پر تیجورت ہو جو بول سکے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں ناظرین بڑی سیڈ ریالیٹی ہے ہماری سوسائٹی کی میں کل سے اس ٹوپکیوں پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ واقعی ہمارے پختونوں کا خون اتنا سستا کیوں بار بار یہی قیمت کی دیتے ہیں پر مجھے ایک بھائی ملے ابھی نظر بھی آئے مجھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب کبھی فلرڈ آیا رہا دوہزار دس کے اندر تو افغانستان سے جو فلرڈ اوپر سے نیچے آیا تھا کے پی کے ہر دہات کے اندر سے مائنز نکلی تھی وہ مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے بچے کھیلتے تھے اور کھیلتے کھیلتے جہاں زمین کی اوپر ہاتھ مارے تھے نیچے تھے بم پھٹ پڑتا تھا کیا کے پی کی واقعی میں جانے ہمارے پختونوں کی اتنی سستی ہیں یہ سوال آپ کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہے منظور پشتین جب یہ سوال پوچھتا تو ہم نے کہتے ہیں کہ ٹریٹر ہے اب جب یہ سب سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ سب کے سب بھی پھر ٹریٹر ہے